السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چونہ جو نا چونہ یہ دنیا کی سستی ترین چیز ہے میگزیمم تیس روپے کلو مل جاتا ہے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کا کچھ استعمال ڈائریک چونے کی شکل میں ہوتا ہے جیسے وٹس ریموور بنانا ہے اور کچھ استعمال جو ہے اس کا خوردن میں ہوتا ہے تو چونے کو مجھے صرف ڈیفائن کرنا ہے اس کی کیفیت کے اعتبار کو ایک سل لوگ کہتے ہیں جنہ آپ چونے کھانے والا یا دیوار میں رنگنے والا بھائی سب کھانے والا چونہ آپ سمجھتے ہیں اور دیوار میں رنگ کرنے والا چونہ سمجھتے ہیں آپ اس کو سمجھ لیجئے اگر نہیں سمجھتے تو پریشان ہو جاتے ہیں خائمخہ میں تو چونہ جو ہے ایک تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اتنی بڑی چیز ہے بندہ سوچ نہیں سکتا چونے کا جو دوسرا گھر ہے وہ آپ کا کھانے کا سوڑا ہے ٹھیک ہے نا اسی کھانے کو سوڑے کو دو گھنٹے کی آگ دے دو تو یہ تیسرے گھر میں کنورڈ ہو جاتا ہے بیکنگ سوڑا اور پھر وہاں سے جو اگر اس کو چوتھے گھر میں لے جاؤ تو دنیا کے سب سے کروڑ پتی آدمی آپ ہو گئے چوتھے گھر میں لے جانا اس کا میسیج نہیں کرنا یا آپ نے سرچنگ کرنی ہے ٹھیک ہے قوم تھوڑی سی محنت کرے تھوڑی سی سرچنگ کرے یوٹیوب آپ کے پاس ہے گوگل آپ کے پاس ہے کتابیں آپ کے پاس ہیں کچھ اپنا شعور بھی استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے وانا سنیاسی اور گیانی مرتے وقت بتاتا ہے چونے کا چوتھا گھر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ ڈھون لیجئے کہ میں نے اشارہ دے دیا بھر چونہ جو ہے چونے کو ایک بات سمجھ لو چونہ ایک پتھر ہے ایک مادن ہے زمین سے پیدا ہوتا ہے جس طرح نمک پیدا ہوتا ہے زمین سے ٹھیک ہے نا چونے کی کانے ہوتی ہیں چونے کے پہاڑ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیسکلی اس کی کانے ہوتی ہیں چونے کی ٹھیک ہے زیر زمین یہ سفر کرتا ہے تو چونہ جب آپ نکالتے ہو تو اس وقت اس کو جو پانی میں گھولتے ہو اور پھر جناب علی دیواروں میں کرتے ہو تو یہ تو ہو گیا دیواروں میں کرنے والا چونہ ٹھیک ہے لیکن جب چونے کو آپ نے جناب علی پانی میں بھگو دیا پانی میں بھگو دیا اور اس میں اگر ایک کلو چونے میں دس کلو پانی بھگو دیا اور یہ اُبل گیا اور یہ جناب علی اس کو پھر سارے کو آپ نے حل کر لیا تو یہ وہی خوردن چونہ بن جاتا ہے جو کہ پان والا آپ کو چونہ لگاتا ہے جو پان والا آپ کو چونہ لگا رہا ہے یہ یہی چونہ ہے بس یہ کہ ایک بائے دس ہے ٹھیک ہے نا ایک کلو چونہ دس کلو پانی چوبیس گھنٹے چھوڑا پھر سب کو حل کر دیا ٹھیک ہے صحیحے ایک بھائی دس کر دیا تو کھانے والا چونہ ہے تو چونہ وہ چونہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تیسی بات ہم نے ایک بات کہی تھی میں نے ایک بات عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ جناب علی جب بھی آپ مربع بنائیں گے تو چونے والے پانی میں بنائیں گے تو قوم کو بڑی پریشانی ہو گئی کہ جی چونہ کونسا چونہ کونسا تو چونہ میں نے ڈیفائن کر دیا ٹھیک ہے اب آپ کو جب مربع بنانا ہو بھائی صاحب یا کوئی بھی چیز آپ کو چونے کے پانی میں ڈپ کرنی ہو تو چونے کا پانی جو نتھرہوہ ہوتا ہے یعنی کہ ایک کلو چونہ دس کلو پانی ہے ایک کلو چونہ پانچ کلو پانی آپ نے حل کر کے چھوڑ دیا تو چوبیس گھنٹے بعد صاف ستھرا نتھرہوہ پانی اوپر آتا ہے یہ جو نتھرہوہ پانی اوپر آیا ہے ٹھیک ہے اس نتھرہوہ پانی کو آپ آرام سے دوسری جگہ گزار لیں ٹھیک ہے اور یہ جو سارے کا سارا نیچے ملبع بج گیا ہے اس کو پھیک دے اٹھا کے ٹھیک ہے آپ کی پان کی دکان ہے تو یہ وہاں پہ یوز ہو جائے گا اب یہ خوردن میں استعمال ہوگا یہ وہی چونہ ہوتا ہے جو دیواروں میں رنگ کرنے کے لیے ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں چونے میں ٹھیک ہے تو دیواروں کا جو ہوتا ہے اس میں پانی ایکول ہوتا ہے ہنڈیڈ بائی ہنڈیڈ ہوتا ہے اور جو خوردن ہوتا ہے اس میں دس گناہ اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے صحیح بھائی تو اسی کا نتھرہوہ پانی آپ صبح لے لیتے ہو اور اس میں جناب تمام پھل فروٹ جو ہے آپ نے سارے کے سارے ڈال دیے اور اس کو جناب علی کچھ گھنٹے بعد چار گھنٹے بعد یا چوبیس گھنٹے بعد یا بارہ گھنٹے بعد آپ نے نکالا اور اس میں جناب وہ کھانے والا جو کانٹا ہوتا اسے سراغ کر کے اس کو شیرے میں ڈال دیا اب شیرے میں ایک مغالطہ پیدا ہو گیا شیرے میں یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل آپ کا ایکسپورٹ جائے گا وہ چینی کے شیرے میں ہی جائے گا ٹھیک ہے وہ چینی کے شیرے میں جاتا ہے اس لیے کہ انٹرنیشنل ایکسپورٹ جو اس کا لوشن چاہ رہا ہے وہ وائٹ چاہ رہا ہے اور وائٹ لوشن چینی ہی دے گی ٹھیک ہے ہاں آپ اپنے گھر کے لیے بنا رہے ہو ٹھیک ہے تو اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی سبزی ہے پھل ہے وہ آپ نے کاتا وہ جناب علی چونے کے پانی میں یعنی کہ ایک کلو چونہ دس کلو پانی ایک کلو چونہ پانچ کلو پانی آپ نے چوبیس گھنٹے بعد جب اس کو حل کر کے پانی آرام سے نتھار کے اتار لیا اس صاف سترے پانی میں آپ ڈبو دیں اتنا ڈبو دیں کہ پورا ڈھپ جا اوپر تک آ جائے ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے مرضی بارہ گھنٹے ڈوبا رہنے دیں مرضی چوبیس گھنٹے اس کے بعد ان تمام پھلوں کو نکال کے کسی جالی پہ رکھے چار گھنٹے کی پنکھے کی ہوا دیں اب اس کو شیرے میں ڈال دیں شیرہ ایکسپورٹ پہ جائے گا آپ کا مال ٹھیک ہے تو پھر چینی میں ہی بنے گا ٹھیک ہے لوکل کے لیے بنا رہے ہیں گھر والوں کے لیے بنا رہے ہیں خندان کے لیے سسرال کے لیے ننیال اور زدیال کے لیے اپنے استاجی کی خدمت میں آپ کو پیش کرنا ہے ٹھیک ہے تب آپ اس کو گوڑ کے شیرے میں ڈالیں گے ٹھیک ہے بھئی دونوں باتیں کلیر ہو گئیں تو اس میں یہ ابحام ختم ہو جانا چاہیے کہ چونہ کون سا ہوتا ہے تو آپ مجھے بتا دو کہ چونہ کھانے والا کیا ہوتا ہے اور دیوار میں رنگ کرنے والا کیا ہوتا ہے ایک ہی چونہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پانی کے ماترے کا فرق ہے ٹھیک ہے جی تو چونے کا پہلا گھر چونہ ہے چونے کا دوسرا گھر کھانے کا سوڈا چونے کا تیسرا گھر بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا کیسے بنتا ہے وہ آپ کے کھانے کے سوڈے سے بنتا ہے ٹھیک ہے کھانے کے سوڈے کو آپ نے میں دو گھنٹے آپ نے اس کو آگ دے دی خوشک پتیلے میں سوڈے کو تو ہلکا سا کریم ہی ہو جاتا ہے ہلکا سا کریم اور بیچ میں سراخ سراخ آ جاتے ہیں جیسے چاول ابلتے ہیں چاول ابلنے کے بعد اس کا ڈھکا نٹاؤ تو سراخ سراخ ہوتے ہیں تو اس طرح سراخ سراخ ہوتی ہیں یعنی اس کی گیس نکل گئی ٹھیک ہے جب اس کی گیس نکل گئی تو یہ بیکنگ سوڈا ہو گیا ٹھیک ہے ہمارے دیگر لوگوں کو تو اس کا پتہ نہیں ہے لیکن ہمارے جو افغانستان والے ہوتے ہیں وہ گھروں میں بیکنگ سوڈا بنا رہے ہوتے ہیں گھروں میں پیک کر رہے ہوتے ہیں اور سپلائی جاری ہوتی ہے پوری رشیہ کی سو اسٹیٹ میں ٹھیک ہے تو وہ یہ سارے کام خود ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے امید ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور ایک اچھی کالٹی کا جو کھانے کا سوڈا بنتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس میں چونہ ایک کلو پانی دس کلو ٹھیک ہے پھر وہ پانی نیتھر کے اوپر آ گیا تو اس پانی کو جناباری سٹیل کے بڑے سے برتنمہ ڈال کے اتنی آگ دیتے ہیں کہ سارا پاوڈر ہو جاتا ہے تو یہ بہترین کالٹی کا کھانے کا سوڈا ہے جو دواؤں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور باقی جو آپ سوڈا بازار سے لیتے ہیں وہ دواؤں میں تو استعمال نہیں ہوتا باقی گھر میں چیزوں میں پکوڑے بنانے میں مسلمانوں کو استعمال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھوڑے سے فرق اونچ نیس سے معاملہ کچھ کا کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک جگہ چونہ تھا دوسری جگہ کھانے کا سوڈا ہو گیا کھانے کا سوڈے کو آپ نے دو گھنٹے تین گھنٹے آگ دے دی وہ ہلکا سا کریب کلر کا ہو گیا یلو کلر کا ہو گیا یلو تو پورا نہیں ہوتا لائٹ کریم ہوتا ہے تو بہترین بیکنگ سوڈا ہو گیا ابھی یہ بیکنگ ہی سوڈا آپ گھر بیٹھ کے بنا لو تو بھائی صاحب اس کی اچھی سی پیکنگ کر لو تو یہ بیکنگ سوڈا پورے ملک میں بکے گا ساری بیکری والے بیکنگ سوڈا خریدتے ہیں ٹھیک ہے آج کل تو گھروں میں بھی بچے ہیں جو نئی نئی بچے آئیں نئی نئی نسل کی تو ان کو کیک بنانے کا بڑا شوق ہو گیا ہے تو لہٰذا اب یہ عام دکانوں میں بھی بکتا ہے بنانا آپ کو ہے آپ بناو اس کو آپ بنا کے اس کو بیچو نئی سمجھ میں آ رہی تو میکنگ بیکنگ سوڈا یہ ویڈیو میں لکھ کے دس ٹیوبے دیکھ لو تو آپ کو بیکنگ سوڈا بنانا گھر پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری جو نسلیں وہ چونے کی ہیں ٹھیک ہے دیوار پہ کرنے والا چونہ کھانے کا چونہ ٹھیک ہے جو پان والا آپ کو لگاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کھانے کا سوڈا بیکنگ سوڈا چودھا گھر میں نے نہیں بتایا ٹھیک ہے وہ آخری گھر ہوتا ہے چونے کا تو یہ ساری چیزیں ہیں معاملے کو سمجھو بھائی صاحب اپنے شعور کو ضعفہ کرو خوشحال ہو جاؤ گے انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی